موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تغریفیں اس پروردگار غالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے درود و سلام ہو محمد و غولی محمد علیہ السلام پر عزیز ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور پچھلے سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ ان مناسبت کو دیکھتے ہوئے یعنی حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی جو شہادت کی تاریخیں ہیں اختلاف ضرور ہے شہادت کی تاریخوں میں مگر انہی دنوں میں کچھ ایسی باتیں انشاءاللہ چینل ون کے ذریعے آپ تک پہنچائی جائیں گی جو تعلق رکھتی ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ سے آپ کی زندگی میں ایک بہت ہی ایک اہم موڑھ دیکھا جائے فدق کے نام سے یہ جو موضوع ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کبھی کبھی لوگ اس کو باغے فدق بھی کہتے ہیں تو فدق کے سلسلے سے کیا ہے یہ چیز یہ فدق ہے کیا چیز اور اس کے سلسلے سے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ دربار میں کیوں گئی تھی حق مانگنے کے لیے تو حق میں صف فدق تھا یا کچھ اور بھی چیزیں تھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایک دو اپیسوڈ میں نہ ہو سکے تو پوری ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے اور ہمارے تمام اس ٹاپک سے ریلیٹڈ سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے اور موجود ہیں بھی اس وقت حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید الفقہر مہدی صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید زکی حسن صاحب قبلہ آئیے ملاقات کرواتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آگا امام آخر کی خدمت میں اور آپ تمام لوگوں کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں اس دنوں کو دیکھتے ہوئے تازیت پیش کرتے ہیں پروردگار عالم یقینا ان عظیم تاریخوں میں کہ جو سید عالمیان کی شہادت سے متعلق ہیں ان دنوں میں ازاداری کرنے والے تمام مومنین کو جزائے خیر اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہم سب بھی اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں تازیت و تصلیت پیش کرتے ہیں چلیہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال جیسا کہ ابھی ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے یہ بات کہی کہ بات جب آتی ہے فیدق کی یا اسی کو کچھ لوگ کہتے ہیں باغی فیدق تو سب سے پہلے مولانا ذلفقار صاحب قبلہ آپ سے یہ سوال ہے کہ فیدق خود اپنے آپ میں یہ ہے کیا چیز اس کا پس منظر کیا ہے بیک گراؤنڈ اس کے بارے میں ذرا بتائیں اوضم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی کفا وسلامنا لعبادہ اللذین الصفا محمد وعالی الطاہرین لا سیم الامام المبین وقیت اللہ فی الارضین الحجت الثانی اشر الامام المحدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ دیکھیں قرآن میں خدا ودن عالم نے کچھ مال جی اپنے حبیب کے لیے خاص طور سے قرار دیا ہے ٹھیک اور اس میں اجمع مسلمین ہیں کہ اس میں کسی مسلمان کا حق نہیں ہوتا ہے مثلا سورہ حشر میں آپ پڑھئے جو ہے پہلی آئیسے کچھ آئیسے چند آئیتیں ہیں جس میں بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ منشن کیا ہے کہ جس سرزمین پر مسلمانوں کے فوجیوں کی دخل نہ ہو یا فوج نے حملہ کر کے فتح نہ کیا ہو یا مسلمانوں کو کا اس میں کوئی رول فتح کرنے کیا نہ ہو وہ چیز وہ زمین وہ خطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل ملکیت ہے ذاتی ملکیت ہے یہ قرآن نے کہہ دیا پہلے قرآن مجید میں میں ایک مقدمہ اسی لئے میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا پھر ہم اس بات کی طرف آئے تو یہ قرآن کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنے ہے قرآن میں اس کی آیتیں موجود ہیں اور مسلمانوں میں سے ہر مسلمان کا اجمع بھی ہے اس پر کہ اللہ کے رسول کی ذاتی ملکیت ہے اس میں نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب خیبر فتح ہوا باب خیبر جس کو کہتے ہیں یا آپ خیبر جو ہے جس قلعہ کو کہا جاتا تھا جب وہ قلعہ فتح ہوا ٹھیک تو اس قلعہ خیبر سے تھوڑے ہی فاصلے پر کچھ گاؤں تھے بعض تاریخیں نے لکھا چھے سات گاؤں تھے چھے سات گاؤں تھے اور تقریباً بیس ہزار کی آبادی اس زمانے میں تھی جو بہت زیادہ کہی جائے گی بیس ہزار کی آبادی کافی بڑے ایریے میں لوگ بسے ہوئے ہوگے بڑے ایریے میں بسے ہوئے تھے جب خیبر فتح ہو گیا جو بہت مضبوط قلعہ یہودیوں کا جانا جاتا تھا تو ان کے دلوں میں جو خیبر سے دور تھے لیکن خیبر سے جڑے ہوئے تھے کیونکہ ان لوگوں کا تعلق بھی یہودیت سے تھا اچھا اچھا اور وہ لوگ بھی چونکہ مرکز ان کا تھا ایک سنٹر تھا اور آنا جانا ان کا تھا ان کے معاہدے تھے ایک دوسرے کے ساتھ جی جی تو جب وہ فتح ہو گیا تو ان کے دلوں میں بہت خوف بیٹھ گیا کہ اس مضبوط قلعہ کو فتح کر لیا ہے مسلمانوں نے اب ہمارا کیا ہوگا تو انہوں نے اپنی طرف سے قاسد بھیجا اللہ کے رسول کے پاس کہ اے اللہ کے رسول آپ ہم پر حملہ نہ کیجئے ہماری سرزمین پر حملہ نہ کیجئے ہم اپنی ساری زمین آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں اور آپ سے معاہدہ کر لے صلاح کر لے اس بات پر صلاح کر لے کہ جس کی جو درامت ہوگی اس میں سے کچھ آپ ہمیں دے دیجئے گا بقی آپ اس کی درامت لے لیجئے اور ہم بوئیں گے جوتیں گے لیکن اس کی درامت ساری آپ کی ہوگی اچھا ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ بات اللہ کے رسول کو زمین مل گئی اب صلاح نامہ میں نے کہا کہ وہ جو ہے جب اس طرح کا مسئلہ ہو گیا اور اللہ کے رسول کو پورا خطہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں آ گیا قبضے میں آ گیا جی تو اللہ کے رسول نے جب یہ پورا خطہ آ گیا تو اللہ کے رسول نے لوگوں کو بلایا قاسد کو بلایا ہم ہم اور قاسد کو بلانے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی وَعَتِ ذَلْقُرُ بَحَقُّ اے میرے حبیب جو اللہ کے رسول کی قرابتدار ہیں اے اللہ کے رسول جو آپ کے رشتے دار ہیں قریبی لوگ ہیں ان کو ان کا حق دے دیجئے اکثر مفسرین جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے ساتھویں ہجری کی بات ہے ساتھویں ہجری میں یہ واقعہ پیش آئے اور اللہ کے رسول نے وہ جو سات گاؤں ہے ان کی زراد کی زمینیں تھی اسی سے جڑا ہوا ایک باغ تھا اچھا اسی سے جڑا ہوا یعنی خالی وہ باغ کا نام نہیں ہے فدق سات گاؤں ہیں اور زمینیں تھیں جو تاریخ نے لکھا ہے آپ اسی دیکھ لیجئے موجم البلدان میں فدق فیدہ الکاف اگر آپ مادے میں جائیں گے اور دیکھیں گے تو اس میں بڑی تفصیل سے یہ بات موجود ہے کہ وہ فدق کئی گاؤں پر مشتمل ایک منطقہ ہے جگہ ہے جس کی زمینیں کشت والی تھی وہاں کوئے تھے قناتے تھی اور انہی میں سے یہاں تک لکھا ہے کہ خیبرگ میں جو خجور کی درخت نہیں تھے بہت کم تھے وہاں کئی گناہ اس سے زیادہ تو اس کے ایک حصے کا نام فدق ہے اچھا اس کے ایک حصے جس کو ہم باغے فدق آپ کہہ رہے ہیں باغے فدق فدق ایک بڑا منطقہ ہے اس کے ایک حصے کو باغے فدق کہا جاتا ہے اور وہ مدینے سے تقریباً ایک سو چالیس کلومیٹر اگر آج آپ کہیں گے تو ایک سو چالیس کلومیٹر دور فاصلے پہ مغرب کی طرف ظاہرانی یا مشرق کی طرف ظاہرانی مشرق کی طرف ہے تو یہ مشرق کی طرف واقع ہوا ہے ایک سو چالیس کلومیٹر لکھ بتاتے ہیں اور اس ایریے کا نام بھی توڑا آج کل بدل گیا ہے اس بدل گیا ہے اس کا نام حائت رکھ دیا ہے انہوں نے حائت بھی تقریباً ایک معنی میں باغ ہی کو کہا جاتا ہے لیکن حائت کا مطلب دیوار بھی ہوتا ہے تو آج جدید نام اس فدق کا جو ہے بدل گیا گیا ہے ہاں بدل گیا گیا ہے اور اس کو لیکن ایسا نہیں ہے یہ ہمارے لئے خود گواہی ہے کہ آغای رفستان جانی جب گئے مہازارت کے لئے تو حکومت ان کو باغ فدق دکھانے کے لئے لے گئی اس کا مطلب یہ کہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ چیز جو ہے شہزادی سے تعلق رکھتی ہے اب ایک سو چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے پہلے کہا جاتا تھا دو تین دن فاصلے مدینے سے فاصلے پر ہے اللہ کے رسول کو اللہ نے عطا کیا جبریل آ کر فتح کی خبر دے گئے اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے یہ اپنی زندگی میں جناب زہرہ کو ہینڈ اوور کیا اور اس کی درامت تقریباً جو لکھی ہے بعض لکھتے ہیں کہ مثلاً ستر ہزار دینار ہے بعض لوگ کہتے ایک لاکھ چالیس ہزار درہم ہے الگ الگ لکھا ہے لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑی درامت اس باغ سے ریلیٹڈ تھی اور جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کے امال جو ہے کارندے وہاں پیغمبر کی زندگی میں کام کرنے لگے اس کی درامت بی بی کے پاس آتی تھی بی بی جو ہے اس میں سے کچھ لے کر مدینے کے فقرہ میں باٹ دیتی تھی اتنی مشہور تھا کہ جب وہ فصل کٹنے کا وقت آتا تھا پورے مدینے کے ایک باق کا نام نہیں یہ کھائی ایک منطقے کا نام ہے اور اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز انہیں عطا کی ہے اس میں کوئی میں نے کہا یہ جنوب مشرق میں ہے یہ میں تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا تھا تو جنوب مشرق میں ہے تو یہ جو ہے پیغمبر کی حیات میں پیغمبر کے حیات میں بی بی کو دیا گیا اور بی بی کے ہاتھ میں تھا بی بی یہ کام کرتی تھی ہاں پیغمبر کی وفات کے دسوے دن جو لوگ اہلِ بیت علیہ وسلم سے ناراض تھے یا ان سے دشمنی رکھتے تھے جو بھی الفاظ آپ استعمال کرنا چاہے انہوں نے کیا کیا کہ بی بی کے کارندوں کو اس جگہ سے باہر نکال کر اس پہ خود کبسہ جمع کر جو ورکر جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہٹا دیا گیا جی بالکل اچھا اب آئی ہوئی حکومت نے اپنے ورکر اپنے تصرف میں لے لیا اچھا اچھا یہ ایک ہسٹری تھی جو ہمارے ناظرین تک پہنچی مگر مولان زکی صاحب قبلہ آپ سے ایک سوال ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ اہلِ بیت علیہ وسلم کی سوانِ حیات ان کا اخلاق ان کا کردار چینل وین کے ذریعے ہمارے ناظرین تک پہنچتا رہتا ہے اور ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ جو یعنی کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلاتے ہیں پیاسا ہو تو پانی پلاتے ہیں مگر یہ ایک کراوس کوسٹن ہے تاکہ جواب پہنچے ہمارے ناظرین تک کہ ادھر سے قاسد آیا ڈرا ہوا سہما ہوا کہ آپ لے لیجئے ذہن میں یہی جگہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب حملہ یہاں کر لیں تو اسلام تو حملہ کرنے آیا نہیں تھا لوگوں کو بس مسلمان اور حقیقی انسان بنانے آیا تھا تو میرا یہ یعنی ایک سوچ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حضور کہتے ہیں کہ ٹھیک جاؤ اپنا وہاں پہ رہو پریشان مت کرنا کسی کو چہ جائے کہ آپ نے ان کی زمین ہی لے لی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سوال تو آپ کا اپنی جگہ پر ہے لیکن میں اس کو مناسب نہیں کہہ سکتا میں اس کی وضاحت کر دوں کہ کیوں اس کو مناسب نہیں کہا جا سکتا دیکھیں اس زمانے میں دو طریقے تھے جن طریقوں سے یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ سامنے والے کے لیے ہم سرنڈر ہو گئے ایک صورتحال یہ ہوتی تھی علاقے پر قبضہ کر لیا دوسری صورتحال یہ ہوتی تھی کہ بغیر کسی جان یا مال کے نقصان ہوئے کسی قسم کی مسالحت ہو جاتی تھی یہ جو مسالحت ہو رہی ہے اس خیبر کے اطراف میں موجود افراد کے سامان یا ان کی زمینوں کو لیا جا رہا ہے تو خالی لیا نہیں جا رہا ہے بل یعنی اس علاقے میں اب کبھی اگر کوئی حملہ کرے گا مسلمان دفاع کریں گے اس علاقے میں نظم و نسق برقرار کرنا ہے مسلمان نظم و نسق کے ذمہ دار ہوں گے اس علاقے کے اختلافات کو برطرف کرنا ہے مسلمان کی طرف سے حاکم ہے وہ اس ساری چیزوں کو ختم کرے گا تو یہ جو لیا جاتا ہے جس کو ہمارے میں ٹیکس کہا جاتا ہے خوارج سے ان لوگوں سے جو دائرہ اسلام میں نہیں آئے لیکن اس کے باوجود اسلام کے فائدوں سے خود اپنی زندگی کو مستفید کر رہے ہیں ایسے افراد کی ذمہ داری جب مسلمان لے رہے ہیں یا مسلمان حکومت لے رہی ہے یا مسلمان حاکم لے رہا ہے تو اس کے مقابل یہ ساری چیزیں لی جاتی ہیں حیات نبوی میں چونکہ ساری چیزوں کی ذمہ داری خود رسالت معاب کی ہے اب وہ ساری ذمہ داریوں کے مقابل یہ لے رہے ہیں اور ادھر سے بھی وہ خود ہنڈور کر رہے ہیں وہ خود بطور حدیعہ گفت کے طور پہ دے رہے ہیں اور رسالت معاب اسے قبول کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ رسالت معاب قبول فرما رہے ہیں تو یہ ان کے اختیار میں میں یہاں پر جملہ واضح کر دوں کہ وہ چیزیں جو جنگ کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہیں چیزوں پر ان تمام افراد کا حق ہوتا ہے جو جنگ میں شریک ہوئے ہیں لیکن جو چیزیں جنگ کے بغیر حاصل ہو جائیں ان پر ان افراد کا حق نہیں ہے جو میدان جنگ میں گئے یا کہیں اور تھے اس لیے کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے حق اس کا ہے جس کو وہ اسلامی کا حق ہے اور حاکم اسلامی کو دے دیا گیا اب یعنی اس پر اختیار ختم کر کے رسالت ماب کے حوالے کر دیا گیا ہے اب رسالت ماب اسے جس کے بھی حوالے کر دیں میں اس کو واضح کرنے کے لئے ارز کروں مثال کے طور پر جنگ ہوئی جنگ کے نتیجے میں کچھ مال غنیمت کی شکل میں تلواریں آئیں مثلا یہ تلواریں مسلمانوں کے جانبازوں کے درمیان تقسیم کر دی گئیں اب یہ جانباز اس کے مالک ہیں حکومت کے افراد کے تبدیل ہو جانے کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پانچ سال دس سال پہلے جو تلوار تمہیں فلا جنگ میں ملی تھی آج واپس کرو اچھا ایسا نہیں ہو سکتا وہ اس کا مالک بنا دیا گیا اب رسالت معاب نے اسے مالک بنایا کیوں اس لیے کہ میدان جنگ میں آیا ہے ٹھیک اسی طرح سے یہاں پر جب پورا اختیار رسالت معاب کا ہے اور رسالت معاب کو وہ سب بہینڈوار کر رہی ہیں اب رسالت معاب جس کے حوالے فرما دیں وہاں پر مسلمانوں کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمیں بھی اس میں ہمارا حصہ چاہیے ہے یہ مطالبہ کرنے کا مسلمانوں کو حق کہیں سے بھی نہیں ہے آپ نے جو اعتراض گیا ہے اللہ کے رسول کی سیرت ہے کبھی بھی کسی کے اوپر خود حملہ کرنے نہیں گئے نہیں بلکل نہیں اچھا ہمیشہ جو خیبر میں جنگ ہوئی آپ نے وہاں سے جوڑ دیا کہیں اور اب یہ سوال ہے کہ خیبر کی جنگ کیوں ہوئی بہت واضح جواب ہے اس کا خیبر سے جنگ اس لئے ہوئی یہ وہ یہ جو فدق والے ہیں وہ انہی سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کو ڈر کیوں لگ رہا ہے اس لئے لگ رہا ہے میرے بھائی کہ وہ اگر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں ان سے ہمارا معاہدہ تو خود بخود ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمیں وہ ناکسین میں ہمیں وعدہ خلافی کرنے والوں میں شمار کریں آپ ہمارے خلاف پلان بنا رہے ہیں ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں تو وہ اللہ کا رسول نہیں گیا لیکن ان کے دل میں خوف اس لیے پیدا ہوا کہ انہوں نے معاہدہ خود توڑے ہیں دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا انہوں نے اور جب دشمنوں سے آپ کو چھوڑ دیں گے یہ تو نہیں ہوگا تو اللہ کے رسول کا خوف ان کے اوپر پہلے سے پلاننگ چکی ان کی تھی اس لیے ایسا ہوا تو اب وہ آ کے دے رہے تو مورس صحیح بات ہے ایک تحفہ ایک گفت ہے اور جیسا کہ محمد صاحب نے اچھا پیش پروپرٹی آئی ہے بغیر خون بہے بغیر پسینے بہے بغیر جنگ اور تلوار تو یہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیجئے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ پلیورل بہوچن آتا ہے تو اس میں صرف جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ کو دیا گیا یا اور لوگوں کو اس میں شمار کیا نہیں یہ بات میں میں نے کم آیا ایک بات یا مجھے کوئی چیز مجھے ملی اللہ نے مجھے دی ٹھیک ہے اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اوہات ذلقربہ حق یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ذلقربہ کا مطلب ہے جو آپ قریبے رشتہ دار ان کو دے دیجئے بیوی رشتہ دار نہیں ہے بیوی رشتہ داروں میں نہیں آتی اب یہ بات نہیں سمجھئے رشتہ داری کسی اور بیوی ہے رشتہ اس کا ایک الگ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے وہاں خود کلیر فائی کیا کس کو دے دیجئے کس کو دے دیجئے حتی بعض روایتوں میں یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو زلقربہ وہ آپ کے بیٹی آپ کی بیٹی آپ کا دماغ امام حسن امام حسن پنجتن ہے یہ ایک مثال کے دور پہ تو جب یہ بات قرآن نے کہہ دیا کہ اے میرے حبیب زلقربہ کا حق انہیں دے دیجئے اور اللہ کے رسول نے ان کو بلا کر دے دیا تو اب یہ سوال نہیں رہتا ہے کہ ہم جو ہے مثلا ان کی بیویوں کو دے دیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ بھائی بھائی بھائیوادی کا مسئلہ ہے اور ہم آپس میں بانٹ لیں ایسی کوئی صورت حال نہیں ہے اس کی وجہ ہے دیکھ وہاں سے وجہ ہے کہ دنیا میں ہر جو سب سے زیادہ دن سوزی دکھاتا ہو یا آپ الفاظ بدل کے کہنا چاہتے ہو جس نے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں خون لگایا ہو اور ایک آدمی تماشا دے کر اس کو آپ برابر قرار لیں تو اسلام کی کو بسانے میں اسلام کو مضبوط کرنے میں جو بی بی کا کردار ہے یا جو مولا کائنات کا یا اہل اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ میرے حبیب اہل قربہ کو دے دیجئے دے دیجئے وہ اس لئے کہہ دیا کہ ان کی فدہکاریاں اور ان کی دلسوزی اسلام کے لیے جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے آج یہ شیر آپ بہت آپ اتفاقاً شیر سے تعلق رکھتے ہیں شیر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں تو یہ تو بہت اسلام نے جب مال باٹا ہم ہزاروں آئے ہزاروں آئے خون اسلام نے مانگا تو بہت تر نکلے یہ خود اس بات کی دلیل ہے آج بڑے بڑے مورخین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو دو مجزہ دیا گیا ایک قرآن اور ایک علی کیوں اگر علی کی فدہکاری نہ ہوتی اور جناب زہرہ کی قربانیاں نہ ہوتی ان کی اولاد نے اسلام کو خون نہ دیا ہوتا تو آج اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو یہ جو اللہ نے انہیں کہا دینے کے لئے وہ بھائی بھیوادی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ان کی فدہکاریوں کا بدلہ ہے اور وہ بھی پیسہ دے کر کوئی چھکا نہیں سکتا وہ فدہکاریاں یہ تو بس یہ کہ آپ نے اتنا قربانی دی ہے آج آپ اسی بی بی زہرہ کی مانے آج قرآن نے کہا اے ہمارے رسول آپ فقیر تھے ہم نے اپنے پیسے سے بینیاز کیا آپ دیکھئے اسلام کی تاریخ اٹھا کر آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کے پاس کھانا نہیں تھا ملیقت العرب نے اپنی جائدادیں بیچ کر اپنی پیسے دے کر انہیں کھانا کھلایا تو جس نے جس گھرانے نے جن کی اولاد نے سب کچھ قربان کیا ہو اللہ وہ ذات کا نام نہیں ہے جو بدلہ نہ دیتا ہو اور اللہ سے بہتر کو بدلہ دے سکتا ہے تو خدا مند عالم نے اہل بیت کی قربانیوں کو دیکھ کر یہ کہا کہ میرے حبیب ان کو حق ان کا عدہ کرو اور اللہ کی رسول نے یوں ہی نہیں اللہ رسول تو بغیر بہت کچھ بہت نہیں کرتا پوچھا کس کو دے دو فاطمہ کو بلا کر دو اچھا ایک جی میں ارز کروں کہ حافظ جلال الدین سیوتی برادران اہل سنت کے بزرگ مفسر بھی ہیں حافظ بھی ہیں اور بڑی ایک قدر و منزلت کی نظر سے انہیں دیکھا جاتا ہے ان کی ایک مشہور تفسیر ہے در منصور جس کو در منصور سیوتی بھی کہا جاتا ہے شہرت کی بنا پر الدر منصور میں انہوں نے وآت ذل قرب حق اس آئے شریفہ کے زمن میں بحث کرتے ہو یہ جملہ لکھا ہے کہ چودہ ذل حجہ کو ساتھویں حجری رسالت معاب نے اپنی کیا ہے کہ ذل قربہ سے مراد صرف سید عالمیان صدیق اطاہرہ حضرت فاطمت زہرہ صلوات اللہ وآلہ اور میں اس میں جملے کو اضافہ کر دوں کہ رسالت معاب نے صرف دیا نہیں بلکہ اس کو تحریر کی شکل میں بھی اپنی بیٹی کو عطا فرما جملہ تھا رسالت معاب بے حدود احا فاطمہ کہ اپنا نام اپنے والد کا نام ان کے والد کا نام اور ان کے والد کا بھی نام اور ان کے بھی والد کا نام یہ معمول اربوں میں اس لئے تعقید ہوتی تھی کہ ذرا بھی شبہ کیسی قسم کے شک کی گنجائش باقی نہ بچے نسال اطماب نے اپنا نام والد کا نام ان کے والد کا نام ان کے والد کا نام ان کے والد جناب عقب مناف تک یہ جملہ لکھا فرماتے ہیں کہ اس معلوم اور مشخص قریے کو علاقے کو میں دے رہا ہوں بے حدود ہا اس کی سرحدوں کے ساتھ علا فاطمہ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے فرمایا وقفا وقف کر رہا ہوں محرما علا غیرہ میری بیٹی کے علاوہ کسی اور کے لیے اسے استعمال کرنا حرام ہے یہ جملہ لکھا رسال اطماب نے فرمائے اور یہ تائید کرتے ہوئے پھر اگلا جملہ لکھا میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں اور بیٹی کے بعد ان کی اولاد کو تصرف کا حق ہے اور میری بیٹی کے بعد لینے کا اختیار نہیں رکھتا کہ ٹھیک ہے ایک بیٹی دنیا سے گئی ہے اور بقیہ رشتہ دار موجود ہیں ان کو دے دیا جائے نہیں میری بیٹی کی اولاد اس پر حق تصرف رکھتی ہے فَمَنْ بَدَّلَهُ فَإِنَّمَا اِثْمًا عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ جو اس میری تحریر کو تبدیل کرے گا وہ گناہگار ہے اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پروردگارِ عالم سننے والا اور جاننے والا ہے یہ رسالت ماب نے خود تحریر فرما کر اپنی بیٹی کو دیا ہے اور یہ جملہ بھی یہاں پر اضافہ کر دوں کہ سیدہ نے عالم کو یہ سیدہ نے دکھایا تھا اس نے رسالت ماب کی تحریر کو پھاڑ کے پھینک دیا تھا اللہ اللہ اب اسی سے مظلومیت محسوس کریں آج اگر رسالت ماب کے سر اقدس کا ایک بال بھی مل جاتا ہے تو اس کا کتنا احترام رسالت ماب کی تحریر کو پھاڑ کے پھینک دیا جائے اور امت مسلمہ کھڑی دیکھتی رہے کیا اس سے بڑا کوئی علمیہ ہو سکتا ہے افسوس اور واقعی ہمارے بہت سے ناظرین جو اس میں ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو شاید ناظرین ہم کھل کر کے آپ کی خدمت میں نہ رکھ سکیں بس اشارہ کافی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کتابوں میں تقریباً موجود ہوگی جو بھی شہزادی کے متعلق ہوگی بس ایک آخری سوال حضور آپ سے اور یہی سے شاید مجھے لگتا ہے کہ ایک فضیلت جائے گی لوگوں تک کہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کہ وہ فدق ملا اور آپ نے کہا کہ ستر ہزار درہم ستر ہزار دینار دینار شاید اس کے بہلو زیادہ ہوتی درہم سونے کا سکھہ ہوتا سونے کا سکھہ ہوتا اتنی زیادہ آمدنی ہونے کے باوجود بھی یہی اسٹری میں ملتا ہے کہ پھر بھی وہ اسی طرح سے زندگی گزارتے تھے جیسے سات ہجری سے پہلے گزارتے تھے کیا کہیں گے دیکھیں اہلِ بیت علیہم السلام مادہ پرست نہیں تھے نا مذہب اللہ یعنی دنیاوی کوئی چیز ان کو ایٹریک نہیں کر سکتی اور کبھی بھی ان کے دلوں میں یہ جو جملہ امام سجادہ رہ السلام کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دی ہے سبحان اللہ تو ان کے دلوں کو دنیا کی محبت آئی نہیں انہوں نے سکھا اور اس سے کچھ لینا جنا نہیں تھا ٹھیک ہے وہ تو آئے ہی تھے فقرہ نمازی کے لیے آئے ہی تھے سسکتی ہوئی دنیا کو جو ہے درد سے نجات دینے کے لیے آئے ہی تھے ان انسانوں کو گمرہی سے بچا کر ہدایت کی طرف لے جانے کے لیے وہ آئے ہی تھے جہالت دور کر کے نور کی طرف لے جانے کے لیے تو میرے بھائی وہ فدق کیا پوری دنیا آج آپ یہ فدق بہت چوٹی سی چیز تھی یہ آج ہم جب یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ لول الفاطمہ لما خلقتکما جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں اللہ یہ حدیث قدسی کا جبلہ ہے جی بلکل کہ اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم تمہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام کو پیدا نہ کرتے تو اس کے لیے فدق کیا چیز ہے میرے بھائی تو اس کی زندگی اس سے بدلنے والی نہیں ہے لیکن یہ جو ہے جب ایک چیز بی بی کو اللہ کے حکم سے پیغمبر نے دیا ہے تو اس کو کیوں اپنا حق مجھے نہیں لینا اللہ نے مجھے دیا تو میں نے کیوں نہیں لوں بے شک تو وہ ان کی زندگی مجھ سے کوئی فرق نہیں آنے والا تھا لیکن یہ تو ضرور تک میرا ہے اور میں اس سے لوں میں چاہے جو کروں میں فقیر کو دوں میں کسی انسان کو دوں میں مسجد بناؤں وہ مجھ سے کیا لینا دے بلکل تو یہ اسی لیے بی بی نے اچھا مولی صاحب نے ہمارے ذکر کیا خالی تفسیر سیوتی میں نہیں ہے جی اللہ ماشاءاللہ تفسیروں میں اس فقر الدین الرازی نے اور دوسرے بہت سارے جو ہے مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس آیت نازل ہونے کے بعد جو ہے بی بی کو وہ دیا گیا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے نہیں ہے اچھلے بہت بہت ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ناظرین دیکھئے وقت تمام ہو گیا اور ایسی دلچسپ گفتگو یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اگلے اپیسوڑ میں جب حاضر ہوں گے تو اب اس کے بعد ہوا کیا اور جیسا کہ اشارہ ہوا کہ تحریر پھار دی گئی یہ نوبت کیوں آگئی یہ بادی رسول آخر ایک بیگ یتنے سارے چینجز اور بدلاؤ آخر کیوں آگئے یہ کس ہجرے میں ہوا آخر ہوا کیا کیا ماجرہ کیا ہے انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڑ میں آپ تک پہنچائیں گے فیلحال اجازت دیجئے والسلام خدا موسیقی